جس کی نہ عوام میں کوئی طاقت تھی جس کی نہ کوئی بیکنگ تھی نہیں اگر جنرل زیاد نے دس سال یا جو عرصہ نکالا ہے وہ صرف یونائیٹ سیٹس ایف امریک امریکہ کی سپورٹ سے نکالا ہے ورنہ اس آدمی کو تو جب یہ لوگوں کو کوڑے مار رہا تو اسی وقت ہی اس کو نکال دیتے اس کے ساتھ ایک چھوڑی سے بریک کے طرف بریک کے بعد گفتگوہ غاز ہم یہاں سے کریں گے بریک پہ جانے سے ہم گفتگوہ کر رہے تھے زیادلک صاحب کے پانچ جولائی کے اقدام کو خر صاحب اس تمام وقت میں جب وہ ان کو ریموف کیا گیا پھر ان کی ٹرائل ہوئی اور یہ صاف نظر آ رہا تھا اور آپ تو کیونکہ تمام چیزوں میں اس پروسس میں انوال رہے ہیں کہ جنرلز کے جو تھے وہ کچھ ارادے جو تھے وہ خطرناک تھے آپ کو خود اس چیز کا اندازہ تھا مگر آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے کوئی مومنٹ نہیں چلائی اور آپ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ قانون پر ڈیپینڈ کرتے رہے کہ شاید قانونی جنگ جو ہیں آپ جیت جائیں گے اور آپ کے کوئی جو ساتھی تھے وہ یہ بھی کہتے رہے کہ بہار کے جو ممالک ہیں ان سے ہمارے بڑے چھت تعلقات ہیں ہمارے دوست ہیں اور وہ ہماری ہیلپ کریں گے اور آخر تر اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ زیادہ جو ہے اس کی اتنی حمد نہیں ہے کہ وزرفکار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے سکے دیکھئے میں اس ملک سے باہر تھا اور میرے متعلق فیصلہ جو ہوا تھا جس لیے میں گیا تھا وہ ایک اور کہانی ہے کہ زلط فہمی بھٹو کو اور مصطفی خار کو کٹھے پھانسی دی جائے گی اس لیے کہ اگر مصطفی خار زندہ رہا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ ریوائیب کرے گا میں نے جو کر سکتا تھا وہاں سے کیا اسے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے کسی حد تک ایک جو ہے ذمہ واری زلفکار علی بھٹو صاحب کے پہ آتی ہے کہ زلفکار علی بھٹو صاحب نے جو آخری اپنے حکومت دو سال کیلئے چلائی اس میں زلفکار علی بھٹو صاحب نے اپنے پارٹی کو کافی حد تک اگنور کیا اور اپنے جو ان کے باعتماد ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ مقصد پارٹی کتنے قریب نہیں تھے دوسرا پھر یہ ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک مومنٹ چلائی گئی تھی اور یہ انٹیلیجنس کی مومنٹ تھی بے نظیر صاحبہ ایک نہایت قابل اور نہایت پڑھی لکھی خاتون تھی لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی کسی قسم کی واقفیت نہیں تھی اور نائی حکومت کے دعو پیچ وہ جانتی تھی وہ ملک سے باہر تھی خدا نے موقع نے دیا ظلفقہ علی بھٹو کو جو اپنے ساتھ رہا کے ان کو سکھا سکتے تو وہاں یہ ہوا کہ جی تمام انکلز کو دور رکھا جائے اور سارے ایسے لوگ ان کے قریب لائے جائیں جو نئے لوگ ہیں اور بنظیر صاحبہ کو کہا گیا کہ بی بی اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گی اور ان کے ساتھ رہیں گی تو آپ گروہ نہیں کر سکیں گی وہ آپ کے باپ کے دوست ہیں آپ کو پنکی سمجھیں گے لیکن یہ چلا وہ رہے تھے جو آپ کے ایجنسیز تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ تجربہ کار ہیں یہ پارٹی میں مومنٹ بھی چلا سکتے ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں جس میں سیاسی دم خم ہوتا ہے ایسے لوگ لے آؤ جن کا کوئی تجربہ نہ ہو اور دوسرا وہ ان کی پے کے نیچے ہوں اس لیے آپ کو تو معلوم نہیں بڑی لمبی کہانی ہے بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں جالی کوڑے مار کے لیڈرشپ کے لیے تیار کیا گیا اور ان کی ہر قسم کی مدد کی گئے فینانشلی ادروائز تاکہ بے نظیر کے ارد گرد ایک ایسا رنگ ہو جو ایمیچور لوگوں کا ہو اور خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پار میں آئے تو اس وقت جو بیبی کو کرنا چاہیے وہ نہ کر سکے اور تمام جو ذرفہ کارلی بھٹو کے قاتل ہیں ان کو کسی قسم کی سزا نہ ملے اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو عوضے دیئے جن کا جو ذرفہ کارلی بھٹو کے قتل میں ملوث تھے تو ایک بہت بڑی سازش تھی اور نہ میر اس کو جانتا تھا اور نہ بی بی جانتی تھی شکریہ خرچہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں شاکر اسبانی صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے صرف یہ بتلائے گا کہ بہت زیادہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کی دوبارہ ٹرائل ہونی چاہیے تاکہ ونس فور آل لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ حقائق کیا ہیں ورسہ جاتے ہیں اور کئی بار ان کو ریلیو میں ملا ہے آپ بھی سوچتے ہیں کہ وقت آگیا پاکستان میں جبکہ انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیچٹری ہے اس ٹرائل کو بھی دوبارہ مطلب ٹرائی کیا جانا چاہیے جی بلکل میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کسی چینلز پر نسی چینلز پر کہ پاسٹیومس ٹرائل یقیناً ہونا چاہیے ان کے جانے کے بعد چونکہ یہ سراسر غلط تھا اور اس میں غلطیاں بہت سے نقص تھے اور ہسٹوریکلی تاکہ ہسٹری ریکارڈ سے ہی ہو جائیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہو جائے اور ایک قسم کا ہم ایکسپییشن آف آر سنز ہے ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کو کرنا چاہیے ٹرائل اور اس کے طریقے جو ہیں وہ یقیناً دو ہیں موجود ہیں اس کے اس کے دو طریقے ہیں یا تو نیشنل اسیمڈی یہ سٹپ لے لیکن نیشنل اسیمڈی اگر یہ سٹپ لے گی تو وہ ایک بھٹو سپیسیفک قانون نہیں پاس کر سکتی اس کو ایک جنرل قانون پاس کرنا پڑے گا کہ اس قسم کے پاسٹیمز ٹرائل ہوں تو وہ اس کے وجہ سے اور بہت سی چیزیں آ جائیں گی لیکن اگر کوئی انسان کوئی شخص ایک پیٹیشن فائل کرتا ہے سپریم کورٹ کے پاس یا کسی ڈیلونٹ کورٹ کے پاس اور وہاں پہ یہ اس کی پیٹیشن میں وہ اس کی برے کرتا ہے اور اگر کورٹ اس کو سن کر کے اگر وہ دیکھتی ہے کورٹ کہ اس میں اس ٹرائل میں اتنی غلطیاں تھیں کہ اس کو یقیناً ہونا چاہیے تو سپریم کورٹ اگر آرڈر کر سکتی ہے اس کو تو یقیناً یہ ٹرائل ہو سکتا ہے شکریہ بہت بہت ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ آج پانچ جولائی کے اقدام کو جو ہمیں ڈسکس کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے اس طرح کا کہ کیونکہ ہر وقت بات ہو رہی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو حقائق پتہ لگنے چاہیے اور جس طرح شائق عثمانی صاحب نے کہا جس طرح گھر صاحب نے کہا کہ میرے خیال سے ایک بار اس کو پھر ٹرائے کرنا چاہیے اور ونس فور آر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ حقائق کیا تھے اور اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے لوگوں کو یہ چیز پتہ لگ جانا چاہیے ساتھ ساتھ ہمارے ساسدانوں کو بھی یہ چاہیے کہ آپ اس میں ایک یونٹی کا بانہ رکھیں جس طرح شائق صاحب نے کہا کہ ہم خود موقع جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ساسدانوں کو بھی یہ چاہیے کہ حکومت والوں کو بھی یہ سینئرٹی کو ہمیشہ لے کے چلیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پاسٹ میں جب بھی ہم نے لوگوں کو نیچے سے سپرسیڈ کر کے دوسرے جنرلز کے مقابلے میں لے کے آیا ہے ان لوگوں نے بعد میں شبہ خون کیا ہے اور پھر پروبلمز ہوئی ہیں جمہوریت کو اور ہم ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس نے پاکستان کو پورے کو آج ہم پاکستان جس کھڑے ہوئے ہیں موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم دشتگردی بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ گیارہ سال کا جو دور تھا زیاء علب کا اس کی نائنٹی نائن پرسنٹ پروبلمز جو ہی ہیں اس وقت کریئٹ ہوئی ہیں اور اس وقت ہم وہی فصل کاٹ رہے ہیں کہ زیاء حق نے اس وقت بوئی تھی اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ دکھ کرتا ہوں شایق صاحب بہت بہت شکریہ مصطفیٰ خر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کے لئے افتے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ